اسلام علیکم اٹھو کلاس کیسے ہیں آپ لوگ بیٹے امیڈیا سب بچے خیریت سے ہوں گے میڈ دعا ہے لباک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو بیٹے آج ہمارے تھرڈ اسائیمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے آج ہماری تھرڈ اسائیمنٹ کا فرسٹ لیکچر ہے تو سب بچوں نے آج اپنی جو پچھلے ویک اسائیمنٹ سکول میں جمع کروا دینی ہے لازمی اور آج سکول سے اپنی نیکسٹ ویک اسائیمنٹ لے کے بھی چانی ہے تاکہ آپ سب بچے اپنے سٹڈی کے ساتھ ٹچ رہیں اپنے کام کو جائی رکھیں تو آج ہم دھرڈ اسائیمنٹ کا جو فرسٹ لیکچر ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر ہے مارا حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو اس کی ریڈنگ ہم بیسے پہلے کر چکے ہیں پھر بھی میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتی ہوں کہ حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں اس وقت میں بتایا گیا ہے کہ حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت عالی تھا آپ سب کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آتے بیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہر کسی کی مدد فرماتے جھوٹ نہیں بولتے تھے ہر کسی کی امانت کو اپنے پاس بحفاظت رکھتے تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں اپنے پاس حفاظت رکھتے تھے اس لئے لوگ آپ کو امین کہنے لگے یعنی کہ اماندار کہنے لگے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکل سچ بولتے تھے لوگ آپ کو صادق کہنے لگے یعنی لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقم دے دیا کیونکہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے ایمانداری سے کام لیتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے تو سچ بولنے والے کو صادق کہا جاتا ہے اور امانت میں خیانت نہ کرنے والے کو امین کہا جاتا ہے اس لئے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقم دے دیا آپ کی سچائی کا اس بات سے ہم تازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفہ بر چاڑ کر اہلِ قریش کو پکارا مطلب اہلِ قریش جو قریش کے رہنے والے لوگ تھے کہ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے سب نے کہا ہاں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس لیے لوگ آپ کی بات پر اتنا یقین کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اس سبق سے ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا چاہے چاہے کتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولن چاہیے ہمیشہ سچ بولن چاہیے تو سب بچوں نے پرومیس کرنا ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے تو اسی حوالے سے ہمارا فرسٹ پیسٹن جو ہے کہ کفار حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لکب سے پکارتے تھے ہمیں ریڈنگ میں پڑا ہے کہ آپ کی امانداری کی وجہ سے وہ آپ کو امین کہتے تھے اور سچائی کی وجہ سے صادق کہتے تھے تو اس کا آنسر ہوگا کہ کفار حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے تو یہ ہمارے آج کا فرسٹ لیکچر ہے سب بچوں نے دیان سے ریڈنگ بھی کرنی ہے اس کو دیان سے سن بھی لینا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہون وقت میں بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ایکسٹریکس نوٹ بک پہ لکھ کے بھی دیکھنا ہے اب سب بچوں نے اپنا خیار رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک حدیث پڑھیں گے ترجمہ ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے یہ پہلی بھی کلاس میں بھی میں نے آپ کو کروائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سب بچوں نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرنی ہے اور سپیشلی اپنی ماما کی آپ لوگوں نے فرما باداری کرنی ہے ان کا کہاں ماننا ہے ان کا بلکل تنگ نہیں کرنا کیونکہ بیٹے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے اور جنت ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم اپنی ماما کا کہنا مانیں گے ان کے سامنے بادمیزی نہیں کریں گے ان کی ہر بات کو مانیں گے تب ہمیں جنت ملے گی تو سب بچے جنت میں جانا چاہتی ہیں نا تو اس لئے سب بچوں نے اپنی ماما کا کہنا ماننا ہے ان کا خیار رکھنا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے سب بچوں نے اپنا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ